دوستو اگر آپ بھی میکسول اور ڈیویلیرز کو بہترین کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوزار اکیس کا ایک اور بہترین رومانچک مقابلہ راجستان اور آر سی بی کی ٹیم کے پیچ میں کھیلا گیا مقابلے میں دوستو آر سی بی کی ٹیم کے خلاف راجستان کی ٹیم کو پہلے پلے بازی کا نیوتہ دیا گیا میدان میں آ کر آر سی بی کی ٹیم کے خلاف راجستان کے رچواروں نے اپنے پلے سے تھاکڑ شروعات دلاتے ہوئے فیسسوی جائسوال اور ایوین لیوز کے مدد سے بڑی ہی تیری سے سات اوار میں ستر سے سادہ رن بنا دیئے تھے اس بیس دوستو ایوین لیوز جہاں آردشتگیہ پاری کھیل کر بیٹھے تھے تو وہی جائسوال کے پلے سے بھی اکتیس پتیس رنٹوں نکل ہی چکے تھے پرانت دوستو ایک اچھی شروعات ملنے کے باوجود راجستان کی ٹیم آگے چل کر پوری طریقے سے لڑکھڑا گئی آپ کو بتا دے کہ ان دونوں کھلاڑیوں کے علاوہ سب سے زیادہ رنطوبس کپتان سنجو سیمسن کے ہی تھے جنہوں نے ماتر 19 رن لگائی تھے ان کے علاوہ دوستو راجستان کی ٹیم کے نہ تو کرس موریس چل پائے نہ ہی رہو تیواتیا اور نہ ہی ریان پراغ سب کے سب فلوپ رہے جس کے چلتے دوستو راجستان کی ٹیم جسے بڑی اچھ شروعات بھی ملی تھی وہ ماتر 149 پر ہی پہنچ پائی نو وکٹ کا واقع ہے دوستو رسی بی کی ٹیم کو جیتنے کے لیے ڈیڑھ سوراں چاہیے تھے جو کہ بہت زیادہ بڑا لکشے تو نہیں ہے لیکن جس حساب سے رسی بی کی ٹیم کی فارم چل رہی ہے یہ لکشے چیز کرنا بھی ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا رسی بی کی ٹیم کی شروعات کرنے کے لیے میدان میں اترے کپتان ویرات کوہلی اور ان کا ساتھ دے رہتے ہمیشہ گترہ دیو دت پڑی کل دوستو پڑی کل اور کوہلی نے ٹیم کو ایک اچھی شروعات دلانا تو چاہا لیکن ٹیم کے لیے زیادہ مل کر دونوں کھلاری پچاس رن سے زیادہ نہیں بنا پائے اس بیچ کوہلی پچیس رن تو وہیں پڑی کل ماتر بائیس رن پر آؤٹ ہو گئے تھے اس کے بعد دوستو بلے بازی کا سارا دارمدار آ چکا تھا آر سی بی کی ٹیم کے کلاری کی ایس بھرت اور میکسول کے ہاتھوں میں دوستو میکسول تو انبھوی ہیں لیکن بھرت نے آج بلے بازی میں کچھ ایسا چامتکار کر دیا کہ کسی کو یقین ہی نہیں ہو پایا لنگ بک ڈیڑھ سو کے سٹرائپ ڈیٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے ایک چھکے و تین چوکوں کی مدد سے دوستو سریکار بھرت نے ماتر 35 گندوں میں 44 ننچڑ دیئے تھے اور اسی کے ساتھ ساتھ میکسول آج توفانی شورٹس کھیلے میں یقین نہ رکھتے ہوئے شرواتی دور میں پہلے خود کو سیٹ کرتے نہ سرائے دوستو میکسول ایک اگریسیف کھلاڑی ہے لیکن اس بار میدان میں اپنے اگریشن کو کنٹرول کرتے ہوئے سب سے پہلے تو میکسول نے اپنے آپ کو سیٹ کیا جب انہیں لگا کہ اب ان کا وقت آ چکا ہے تب انہوں نے ایسی تابر توڑ بلے بازی کر دی کہ دیکھ کر ویراد کولی تو کیا بلکہ ڈیویلیرز تک کے ہوش اڑ گئے تھے لگ بگ 180 کے شرائی کریٹ سے بلے بازی کرتے ہوئے دوستو میکسول نے چھے چوکے وا ایک چھکا چڑ کر کمر ہی توڑ کر رکھ دی راجستان کی ٹیم کے گیند باز ہوگی کارتک تیاغی ہو یا پھر کرس مورس یا پھر چیتن سکاریا ہی کیوں نہ ہو جو کوئی بھی ان کے سامنے آیا اس کو چوکے اور چھکے کھانے پڑے لیکن جیسے ہی دوستو کیاس بھرت چوالیس پر آؤٹ ہوئے میکسول اور بھی زیادہ گصہ گئے تھے ستر وے اوور کی پہلی گیند پر پھر انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ پورا میچ وہی سے ختم ہوتا چلا گیا کرس مورس دوارہ ڈالے جارہے اس اوور کی پہلی گیند پر دوستو میکسول نے ٹیپ میٹ وگٹ کی طرف سے ایک خطرنا کا چھکا جڑ کر ویبل بجا دیا تھا جیت کا پس پھر تو آگے چوکے اور چھکوں کی جھڑی لگتی چلی گئی اور اسی اوور میں مورس کو تین لگاتار چوکے جڑ کر میکسول نے 99% میچ کو ختم کر دیا تھا اور پاری کے اٹھارویں اوور میں چبریان پراغ سامنے آئی ڈیویلیرز کے تو انہوں نے بھی چوکا لگایا اور اپنی ٹیم کو بڑی آسانی سے اس میچ میں جتا دیا جس کے بعد دوستو آٹھ سی بی کی ٹیم پورے ساتھ وکٹ سے اس مقابلے کو جیت گئی ہے دوستو جیت کا پورا شرح جاتا ہے میکسول اور ان کی تھکڑ بلے باسی کو تو میکسول کی بلے باسی کو آپ سبھی دس میں سے کتنے نمبر دیں گے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا رہی سی سبھی تازہ خبروں کے لیے ابھی سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو پہلے بعد